کئی ساری اس طرح کے میل میسیج کال آئے ہیں کہ کیا صحیح اپروچ ہوگا ابھی کے ٹائم پر پڑھائی کرنے کے لیے تقریباً تین مہینے کا وقت باقی ہے اڑھائی سے تین مہینے کا وقت باقی ہے اس اگزامنشن کے لیے تو کس طرح سے اپنی تیاری کو پلان کریں اور یہ سبھی سبجیکٹ والے اس ویڈیو کو دیکھیں کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیے نہیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ابھی کی جو کنڈیشن اس کو سمجھتے ہیں اس کے بعد میں سٹریٹیجی پر آتا ہوں ایک سو پچاس سے ٹوٹل نومبر آف کوشن کو گھٹا کر کے ایک سو بیس کر دیا گیا ہے جو جنرل کٹیگری یا کٹ آف ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے بی سی میل کا کٹ آف چھتیس پوائنٹ پانچ ہے میں بی سی میل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بی سی فی میل ہوگی اس کے لیے بتیسی پرسنٹ ہے میلاؤں کے لیے بتیس پرسنٹ ہے اسی طرح سے ای بی سی کے لیے چونتیس پرسنٹ ہے اور باقی سی اس جتنی بھی اور کٹیگری بجھ گئیں ان سبھی کے لیے تیس پرسنٹ ہے تو کل چار طرح کا سلیب بنایا گیا ہے چالیس پرسنٹ چتیس پوائنٹ پانچ پرسنٹ چونتیس پرسنٹ اور بتیس پرسنٹ اور اسی میں سبھی کو فیٹ کیا گیا ہے لڑکیوں کے بہتا تھا چھوٹھیں بتیس پرسنٹ ویک لانگ بتیس پرسنٹ zwei پرسنٹ تک مہنچنا اس کے علاوہ بی سی میل میں بہت ہائی کمپٹیشن اس کا ریزن ہے کہ ٹوٹل نمبر آف پارٹی سیپنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بی سی میل میں سنگل لارجسٹ کٹیگری ہے تو اس لیے بہت زیادہ ای ڈیو ای ڈیو ای ڈیو ایس کا ٹوٹل کوالیفائنگ سکور جو ہے وہ ہائی ہے لیکن اس کٹیگری کے اندر کا کمپٹیشن کم ہے اس کٹیگری کے اندر تقریباً اتنا ہی کمپٹیشن ہے جتنا کہ اس سی میل فیس کر رہا ہے کمپٹیشن یہ سب بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں خیر ابھی مدے کی بات یہ ہے کہ ایک سو بیس نمبر کے اگزامنشن میں آپ کو اٹھالیس لانا پڑے گا کم سے کم اگر آپ جنرل ہیں بی سی ہیں تو چوالیس ای بی سی ہیں تو ایک تالیس یہ کچھ آتا ہے دشملوں میں کر کے اس کا جو نیرسٹ آہ مارکس بنتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے آل ادھر تھرٹی ایٹ پوائنٹ فائی اتنا نمبر کم سے کم آپ کو لانا پڑے گا تب ہی آپ کوالیفائی کریں گے آؤٹ آف ون ٹونٹی پر یہاں پر چکر یہ ہے کہ اس میں نیگٹیو مارکس دکھا تو ہے نہیں تیس نمبر میریٹ سے بنا دیا پندہ نمبر دکھا سے آئے گا چلو پہنٹالیس نمبر لاکھے کوالیفائینگ اسکور تک پہنچ جائیں گے معاملہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو اگر مان لیجے کہ پہنٹالیس نمبر لانا اس ایکزامنشن میں ایک سو بیس میں پہنٹالیس نمبر لانا ہے تو کم سے کم آپ کو پندرہ بیس کوشن اور ایکسٹر آٹیمٹ کرنا پڑے گا کانفیڈنس کے ساتھ کیونکہ یہ نیگٹیو مارکس والا ایکزامنشن ہے آپ پہلی بات تو انیسیسری اگر آپ کی تیاری تھوڑی کچھی ہے انیسیسری آٹیمٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بہت شور ہو تبھی آپ آٹیمٹ کیجئے اگر آپ تھوڑا رسک لے بھی رہے ہیں تو لیمیٹیڈ نمبر آف کوشن پہ لیجئے آدھر وائز اس کا کیا اثر ہو سکتا ہو آپ بہتر جانتے ہیں لیکن پھر بھی تیاری کم سے کم ایسی ہونی چاہیے جہاں پر آپ کم سے کم ایک سو بیس میں سے تقریباً ستر کیا اسپاس آٹیمٹ کیجئے اب میں اس لئے بول رہا ہوں اتنا آٹیمٹ کر کے جوب ہو جائے گی کیا بالکل جوب ہو جائے گی زیادہ تر کٹیگری اور تقریباً سبھی سبجیک میں سوشل سائنس کو چھوڑ کر کے جو کوالیفائنگ اسکور ہے وہی کٹ آف اسکور بنے گا آپ میری اس بات کو لکھ لیجئے یا اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے سبھی سبجیکٹ کے اندر تقریباً سبھی صرف جنرل میل بی سی میل کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں میں تقریباً ان دو کو چھوڑ کر کے باقی سب میں جو کوالیفائنگ اسکور ہے وہی کٹ آف اسکور بنے گا اور میں سوشل سائنس کے سبھی کٹیگری کو بھی چھوڑ رہا ہوں سوشل سائنس کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سبھی سبجیکٹ میں اگر آپ میت کے ہیں انگریزی کے ہیں سائنس کے ہیں ایون کمپیٹر سائنس کے بھی ہیں اگر آپ ای بی سی ہیں اگر آپ اسی میل ہیں یا اب بس کوالیفائنگ اسکور تک مینج کیجئے کسی طرح سے آپ کا معاملہ اس کے آگے سیٹ ہے اس کے بعد آپ کی جوب پکی ہے یہ چیز پہلے ہو چکا ہے اگر آپ پیچھے اب اس کو ٹرائی کرنا چک کرنا چاہتے ہیں کہ سیمیلر کب ہوا راجستان میں آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ڈیڑھ سال پہلے پیچھے سال گرمیوں میں ہی اگزامنشن ہوا تھا اسی مہی کے آس پاس کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر انسٹرکٹر کی بہالی نکھلی تھی کمپیوٹر ٹیچر کی بہالی نکھلی تھی فورٹی پرسنٹ وہاں پر منیمم کالیفائنگ اسکور تھا نگیٹیو مارکس تھا اس کے اندر کوچنگ والے لگے ایک سو بیس کوئی بتا رہا ایک سو پچیس کوئی ایک سو دس کوئی کچھ کوئی کچھ سب کوئی اپنا اپنا کٹ آف بتا رہا ہے لیکن وہاں پر اگزامنشن شاید امانداری سے ہوا تھا جس نے بھی ایک سو بیس دو سو کوشن میں سے اسی نمبر لا دیا مطلب فورٹی پرسنٹ نمبر لا دیا سب کی جاب ہو گئی سب کی جاب ہو گئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی پیٹرن یہاں پر بھی ریپیٹ ہونے کا چانس ہے جو پہلے گیٹیجر آ رہے ہیں ان میں وہ میریٹ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں سے کمپیٹ کر سکے ان کا میریٹ کا لیول پہلے کے اگزامنشن میں دیکھا جا چکا ہے اور جس طرح سے ان کی بحالی ہوئی ہے وہی سسپیشیس ہے وہی غلط طریقہ ہے بحال کرنے کا بینہ اگزام کے بینہ انٹرویو کے آپ کیسے کسی کو ریکروٹ کر سکتے بینہ اس کی چھمتہ ہو جانچے حالانکہ اگزامنشن بھی مینج ہو جاتا ہے اس بارے میں بھی آپ لوگ اویر ہیں آج کل اگزامنشن میں شہر عام بی پی ایسی جیسا سنسطح اس کا کوپی باہر نکال کے مین اگزامنشن کا لکھا جاتا ہے اور اس کے باب جود بھی بی پی ایسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے پٹنا شہر میں کئی سارے نیتاؤں نے کئی سارے آفیسرز نے کئی سارے ایس بی ایس آفیسرز نے اپنا کوچنگ کھول رکھا ہے اور جن کا کام کوئی پڑھانا وڑھانا یا کوئی جن سیوہ سماس سیوہ نہیں ہے کون سا سیوہ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں جن لوگ کئیوں کے نام تو پیچھے پیپل لیک میں بھی آ رکھے کئی ادھیکاریوں کوئی ایک ادھیکاری نہیں کئی ادھیکاریوں کے نام جڑے پیپل لیک سے جو کوچنگ مافیا یا سکچہ مافیا سے بھی جڑے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تمام طرح کے فلاوز ہیں لیکن آپ کو اپنا میریٹ کا لیول کم سے کم اتنا رکھے کہ آپ کوالیفائنگ سکور تک پہنچئے تب ہی آپ کے جوب کا راستہ صاف ہوگا تو جو منیمم کوالیفائنگ سکور ہے زیادہ تر سبجیکٹ میں اور زیادہ تر کٹیگریز کے اندر یہی رہنے والا ہے اب سٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں کہ سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے کیسے آپ اپروچ کریں دیکھیں اگر آپ کی تیاری بہت اچھی ہے سب سے پہلے تو ایک نیچرل ایڈوانٹیج گیا ہے ان لوگوں کو جو بی پی ای سی بیہار در ہوگا اس طرح کے اگزامنشن دیتے ہیں وہ چالیس نمبر والا سیکشن اگر کچھ سیریس کا انڈیٹ ہے چالیس میں تیس تک کھیج دے گا اگر آپ جی کے جی اس بیسٹ کومپیٹیو اگزامنشن کی تیاری کرتے ہیں تو چالیس میں تیس کھیجنا کوئی بڑی بات نہیں جس کا تیس نمبر وہیں سے آ گیا اس کو اپنے سائنس میں میتھ میں کمپیٹر سائنس میں کسی بھی سبجیکٹ میں زیادہ کچھ کرنا ایٹلیس تو کوالیفائی تو کر رہا ہے رہا لیکن تھوڑی در کے لیے مان لیجیے کہ آپ کا جی کے جی اس پارڈ بھی بہت اچھا نہیں ہے آپ اپنے سبجیکٹ میں بھی بہت یہ سب جو سٹریٹیجی پلاننگ یہ سب انہی لوگوں کے لیے ہوتی جن کی تیاری تھوڑی میڈیٹ لیول کی ہوتی یا کچھی ہوتی ہے جس کی تیاری کا لیول بہت سٹرانگ ہو اس کو ان سب چیزوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو پتا اس کا اگزامنشن میں کیا ہونے جا رہا ہے تو اگر آپ کی تیاری بھی تھوڑی کچھی ہے یا میڈیٹ لیول کی ہے تو آپ سب سے پہلے تو کچھ ٹاپکس کو آئیڈنٹی فائی کیجئے جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں یا جن پر آپ کا پہلے سے پکڑ ہے اور ان ٹاپکس کو بار بار پڑھئے الگ الگ سورسے سے پڑھئے اس پر اتنا کمانڈ کر لیجئے کہ آپ کو وہاں سے اگر سوال آئے تو ایٹ لیس چھوٹ کے نہ جائے اب یہ الگ الگ سبجیکٹ میں الگ الگ ٹاپکس کون کون سے ہو سکتے اس کو آپ کو آئیڈنٹی فائی کرنا پڑے گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ تھوڑا کم پڑھا جائے لیکن اس پر اتنی سٹرانگ آپ کا کمانڈ ہو کہ وہاں سے کوشن چھوٹ کے نہ جائے اور کم سے کم آپ اتنا کوشن اتنا سلیبس تو کفر کریں کہ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ سلیبس آپ کا کفر ہو جائے اس سے کم کیجئے گا تو اپنے آپ کو رسک پر آپ ڈال سکتے ہیں تو یہی صحیح میرے خیال میں طریقہ ہے کہ آپ پہلے ان ٹاپکس کو آئیڈنٹی فائی کیجئے جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں یا آ چکے ہیں یا جن پر آپ کی پہلے سے پکڑ ہے اس کو بار بار پڑھئے کچھ نئے ٹاپکس جو آپ کو آسان لگ رہے ہیں اس پر بھی کمانڈ بنانے کی کوشش کیجئے اور پھر اپنی تیاری کو ایک شیپ دیجئے بہت کمپلیکیٹڈ کچھ نیا پڑھنے کی ضرورت میرے خیال میں اب نہیں ہے انیسیسرلی کچھ جیسے اپنی سلیبس کا بھی میس مائچ ہے ان سی آٹی اس سی آٹی میں تو بہت زیادہ ایکسپریمنٹ کرنے کا یا بہت نئے چیزوں سے رو بھرو ہونے کے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ضرورت ہے کچھ ٹاپکس کو ایڈنٹیفائی کر کے اسی پر کمانڈ کیجئے یہی سب سے بہتر ہے تو ابھی کے لئے ہی ساری چیزیں آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ تک جلدی جلدی پہنچانے کوشش کروں گا ابھی کے لئے اتنا ہی شکریہ